مجھے یہ کہانی سنائی گئی تھی ایک پرانے اور چھوٹے شہر کے بارے میں جہاں ایک گپت چرچ کا راز چھپا تھا میں اس چھوٹے سے شہر کا نام نہیں لے رہا کیونکہ اس چھوٹے سے شہر میں گنتی کے دو یا تین چرچی ہیں اور اگر میں نے اس شہر کا نام بتا دیا تو شاید اس شہر میں ایک ڈر سا سما پھیل جائے میرا نام ریحان ہے اور میں ایک ویڈیو بلوگر تھا جو لوگوں سے جڑی سچی جناتی کہانیاں اپنے چینل پر سناتا تھا ایک دن مجھے ایک ایمیل ملا جس میں لکھا تھا السلام علیکم ریحان بھائی میں ایک چھوٹے سے شہر کا رہنے والا ہوں اور ہمارے یہاں ایک پرانے چرچ میں کچھ عجیب اور غریب سے قصے ہونے لگے ہیں آپ کو یہ کہانی اپنے چینل پر ضرور سنانی چاہیے شاید آپ یا اس کہانی کو سننے والا کوئی اللہ کا بندہ ہماری مدد کر سکے مجھے یہ ایمیل پڑھ کر تھوڑا عجیب سا محسوس ہوا لیکن میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک نئی کہانی ہے تو اسے اپنے چینل پر ڈسکور کر کے ضرور سنانی چاہیے میں اور میری ٹیم اس چھوٹے سے شہر میں داخل ہوئے جہاں ہمیں وہ ہی پرانا چرچ دکھائی دیا آج چودہویں کی رات ہے چاند کی روشنی کی وجہ سے یہ چرچ اور بھی بھی بھیانک لگ رہا تھا یہ چرچ کافی پرانا لگ رہا تھا جہاں چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ چرچ کی عمارت کافی پرانی لگ رہی تھی چرچ کی دیواروں میں دراریں تک آ چکی تھی چاروں طرف مٹی اور دھول نظر آ رہی تھی چرچ کی کھڑکیوں کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک پرانی بناوٹ کی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں جس میں رنگین شیشے لگے ہوئے ہیں یوں کہ تقریباً سارے ہی شیشے ٹوٹے ہوئے جس بندے نے ہمیں ایمیل لکھی تھی وہ بندہ ہمارے ساتھ ہی تھا وہ بندہ اپنی پھٹی آنکھوں سے چرچ کو ہی دیکھے جا رہا تھا کافی ڈرا ہوا سہما ہوا ہمارے ٹیم میں دو سے تین بندے تھے جس میں سے ایک کیمرامین بھی تھا لیکن سب اپنا کام چھوڑ کر صرف اس چرچ کو ہی تکے جا رہے تھے ہمارا کیمرامین بھی کافی ڈراوا تھا لیکن وہ اپنی کیمرہ سنبھالتے ہوئے آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ اس چرچ میں داخل ہونے لگا ہم لوگ جیسے ہی چرچ کے اندر داخل ہوئے تو چرچ میں بالکل اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا ہم لوگ اپنی ٹورچ جلا کر اور آہستہ آہستہ چرچ میں اندر بڑھنے لگے یہ چرچ کہیں سے بھی اب چرچ والا ماحول نہیں دے رہا تھا ایک بالکل کھنڈر بیلڈنگ جس میں چاروں طرف مٹی، دھول، جالے ہی جالے اب میں اور میری پوری ٹیم چرچ کے اندر کا دورہ کر رہے تھے صرف پرانی اور ٹوٹی پھوٹی چیزیں سامنے دیوار پر ہمیں ایک بڑا چرچ کا کروس بھی نظر آیا اور دیواروں پر کل ملا کر چار فریمز بھی لگے ہوئے ہیں جس میں دھول اور مٹی بھری ہوئی ہے یوں کہ اس مٹی، اس دھول اور ان جالوں کی وجہ سے اندر کا ماحول اور بھی بھی بھیانک لگ رہا تھا چرچ کے اندرونی حصے کا دورہ کرنے کے بعد ہمیں ایک کونے میں ایک دروازہ دکھائی دیا میں نے جیسے ہی وہ دروازہ کھولا تو وہ دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا باہر کا حصہ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ چرچ کا پچھلا حصہ ہو اچھا خاصا بڑا کمپاؤنڈ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی کسی وقت میں بڑا سا بغی چاہو لیکن اب یہاں پر کسی قسم کی کوئی ہریالی نہیں گھاس سوک کر مٹی ہو چکا تھا درختوں کی ٹہنیوں پر ایک بھی ہرا پتہ نظر نہیں آ رہا تھا اس سوکے بغی چے میں ابھی ہم کھڑے ہو کر جائزہ لے ہی رہے تھے کہ مجھے ایک دور ایک کمرہ نظر آیا ہم اس کمرے کے پاس پہنچ گئے اس کمرے کے بھی کھڑکیاں دروازے کافی پرانے لگ رہے تھے اس کمرے کا ایک دروازہ تھا جس کا لوگ ٹوٹ چکا تھا میں دروازے کو کھولنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا میری لاکھ کوشش کرنے کے باوجود وہ دروازہ نہیں کھلا تب ہی مجھے ایک آواز آئی یہ آواز صرف میں نے نہیں بلکہ میرے ٹیم کے ہر ایک بندے نے سنی وہ آواز سن کر ہم سب ڈر گئے لیکن پھر بھی میں نے حمد جھٹائی اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اندر سے مجھے ایک آہٹ سنائی دی میں نے پوچھا کون ہے کون ہے آپ جو جو ہے سامنے آپ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ مجھے ایک ڈراؤنی سی چیخ سنائی دی جسے سن کر جیسے میرے بدن کے رونگٹے تک کھڑے ہو گئے ہوں اب اس چیخ کے بعد ہمارے کسی بھی ٹیم کے بندے میں اتنی حمد نہیں تھی کہ ہم آگے اس کمرے میں بڑھ سکیں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے لیکن پھر ایک آواز آئی مجھے یہاں اکیلہ چھوڑ دو میں یہاں بالکل اکیلہ ہی لہتا ہوں اور میں یہاں پر کسی کو برداشت نہیں کر سکتا وہ آواز اتنی بھیانت تھی کہ اس آواز کے سنتے کے ساتھ ہی اڑوس پڑوس میں جتنے بھی جانور تھے ان کی آوازیں ہمارے کانوں میں گونجنے لگی کتوں کی آوازیں چیل کوووں کی آوازیں ان آوازوں نے اتنا ڈر کا ماحول پیدا کر دیا کہ ہم نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور وہاں سے بھاگ نکلے میں نے آج تک ایسی بہت ساری ہانٹڈ جگہوں کو ڈسکور کیا ہے لیکن اس چرچ کا راز ابھی تک میں سمجھ نہیں پایا کیا وہ سچ میں ہانٹڈ تھا یا کسی کی کوئی سازش یہ ہمیں ابھی تک پتا نہیں چلا لیکن اس دن کے بعد نہ صرف میری بلکہ میرے ٹیم کے ہر ایک بندے کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی اس جگہ واپس نہیں جائیں گے اس جگہ تو کیا ہم نے اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لیا تھا کہ اب ہم کسی بھی ہانٹڈ پلیس کو ڈسکور نہیں کریں گے یہ تھا ایک گپت چرچ کا راز یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے موسیقی موسیقی